تو ڈیئر ونز کیسے ہیں آشا کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے آج اس بہت چھوٹے سی ویڈیو میں ہم کلاس ٹویلتھ کا لیسن لاؤسٹ سپرنگ کو ہندی میں ورڈ وائی ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے اس کے پہلے پارٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کہانی ہے ایک بچے مکیش کی جو کبار کا کام کرتا ہے لیکن وہ ایک موٹر میکینک بننا چاہتا ہے جب اسے رائٹر انیس جنگ ملتی ہیں وہ انہیں اپنے گھر لے جاتا ہے تب جا کر رائٹر کو اس کی زندگی کی تکلیفوں کے بارے میں پتا چلتا ہے آئیے دیکھیں کہانی میں آگے کیا ہوتا ہے اسپائرلس آف بینگلز چوڑیوں کے گھماؤدار سانچے سنی گولڈ چمکیلے سنہرے رنگ کے پیڈی گرین دھان کے رنگ کے ہرے رویل بلو چمکیلے نیلے رنگ کے پنگ گلابی پرپل بینگنی ایبری کلر ہر رنگ بارن آؤٹ آف دہ سیون کلرس آف دہ رینبو اندر دھانوش کے رنگوں سے لیے گئے ساتوں رنگ لائی ان مونس دھیر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں ان انکیمٹ یارڈ ان برامدوں میں بکھرے ہوئے یا بے ترتیب طریقے سے آر پائلڈ آن فور ویلڈ ہینڈ کارڈ ہاتھوں سے چلائے جانے والی چوپایاں گاڑیوں پر ڈھیر کی طرح لگی ہیں پشٹ بائی ینگ مین جنہیں نوجوان لوگ کھینچ کر لاتے ہیں ایلونگ دہ نیرو لینس آف دہ شینٹی ٹاؤن کھوٹے کسوے کی تنگ گلیوں میں نویوق دھکیل کر لے جاتے ہیں ان ان دارک ہٹمنٹس ان اندھیری جھوپڑیوں میں جہاں لائن سے پنگتی سے لگے ہوئے ہیں تیل سے جلنے والی لیمپ سیڈ بوائیز اور گرلز بچے بیٹے اور بیٹیاں بہاں بیٹھتے ہیں ویڈ دیئر فادرز اپنے پتا کے ساتھ اینڈ مدرز ماتاؤں کے ساتھ ویلڈنگ پیسیز جوڑتے ہیں ٹکڑوں کو آف کلرڈ گلاس رنگین سیشیوں کو انٹو سرکل آف بینگلز چوڑیوں کے سانچوں میں گول گول دیئر آئیز آر مور ایڈجسٹیٹ ٹو دا ڈارک ان کی آنکھیں اندھیروں میں جیادہ ابھیست ہیں دین ٹو دا لائٹ آؤٹ سائٹ بجائے باہر کی روشنی کے دیٹ ایز وائی یہی وجہ ہے دی آفٹن بے پرائیہ اینڈ اپ لوسنگ دیئر آئی سائٹ اپنی آنکھوں کی روشنی کھو دیتے ہیں بیفور دی بیکم ایڈلز نوجوان ہونے سے بھی بہت پہلے سویتہ آئینگ گرل انہیں ڈرے پنک ڈریس سویتہ ایک نوجوان لڑکی بینہ کسی رچی کے گلابی کپڑوں میں بیٹھی ہے سٹس ایلانگ سائٹ این ایلڈری وومن پاس میں ایک بڑی عمر کی عورت بیٹھی ہے سولڈرنگ پیسیس آف گلیاس جو سیشے کے ٹکڑوں کو ٹاکہ لگا رہی ہے جوڑ رہی ہے ایز ہر ہینڈز موو میکینکلی اس کے ہاتھ مشین کے طرح چل رہے ہیں like the tongs of a machine جیسے ایک مشین کا چمٹا چلتا ہے I wonder میں آشرے کرتی ہوں if she knows the sensitivity of the bangles کیا وہ ان چوڑیوں کی پویترتہ کو بھی جانتی ہے she helps make جو بنانے میں وہ مدد کر رہی ہے it symbolizes an indian women's sohaag بھارت میں اس طریقے sohaag کا پرتیق ہے یہ auspiciousness in marriage شادی میں بڑا ہی شب ہے شگن ہے it will dawn on her suddenly one day ایک دن وہ اس کو پتا چل جائے گا when her head is drained جب اس کے سر پر لال آورنڈ اڑایا جائے گا her hands died red with hina جب اس کے ہاتھوں میں مہندی رچائی جائے گی and red bangles rolled into her wrists اور جب اس کی کلائی میں sohaag کی لال چوڑیاں پہنائی جائیں گی she will then become a bride تب وہ ایک دلھن بن جائے گی like the old women اس بوڑی عورت کی طرح beside her جس کے نکٹ ہے who became one many years ago جو بھی ایک دلھن بنی تھی بہت سال پہلے she still has bangles on her wrists آج بھی اس کی کلائیوں میں چوڑیاں ہیں but no light in her eyes لیکن آنکھوں میں اب روشنی نہیں ہے ایک وقت شیر بھر کھانا بھی نہیں کھایا she says وہ کہتی ہے کہ زندگی ہو گئی ایک بار پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں ملا in a voice drained of joy ایک ایسی آواز جس میں خوشی نہیں تھی she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime پوری زندگی میں ایک بار بھر پیٹ کھانا نہیں that's what she has reaped اس نے اپنی زندگی میں ہی کم آیا ہے her husband اس کا پتی and old man with a flowing beard بڑھا آدمی اس کی داڑی ہوا میں ہل رہی ہے یہ sage کہتا ہے i know nothing except bangles چوڑیاں بنانے کے علاوہ مجھے کچھ آتا نہیں all i have done صرف اتنا ہی کر پایا ہوں is make a house for the family to live in اپنے پریوار کو رہنے کے لیے ایک گھر بنایا ہے میں نے hearing him اس کی بات سن کر one wonders کوئی بھی آشارے کر سکتا ہے if he has achieved what many have failed in their lifetime کہ اس نے کم سے کم ایک گھر تو بنا لیا جو باقی کے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں نہیں بنا پاتے he has a roof over his head اس کے سر پر ایک چھت ہے the cry of not having money پیسہ نہ ہونے کی چیخ to do anything کچھ بھی کر پانے کی except سوائے carrying on the business of making bangles صرف چوڑیاں بنانے کا کاروبار جو لگاتار چلا آرہا ہے پیڑی در پیڑی not even enough to eat اتنا پریابت نہیں دے پا رہا ہے کہ سب کا پیٹ بھرے rings in every home اس پورے علاقے کے ہر گھر میں ہر وقت گنجتی رہتی ہے وہ آواز the young man eco the lament of their elders نوجبان اپنے بڑوں کے غم میں ڈوبے ہیں little has moved with time جو چھوٹے ہیں وہ سمیہ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں it seems it seems ایسا لگتا ہے ان فروز آباد فروز آباد میں years of mind numbing toil سالوں پرانے مستش کو سن کرنے والے کٹن پریشنم نے killed سمابت کر دیا ہے all initiative وہ ساری پہل شروعات and the ability to dream اور خواب دیکھنے کی وہ یوگتہ why not organize yourself into a cooperative اپنے آپ کو سنگٹھت سموہوں کے طور پر کیوں نہیں کھٹا کر لیتے I ask a group of young men میں نے نوجوانوں کے ایک سموہ سے پوچھا who have fallen into the vicissious circle جو ایسے جالوں میں فسے ہوئے ہیں of middle men بچولیوں کے who trapped their fathers and forefathers جنہوں نے ان کے پتاؤں اور باپ داداؤں کو اس جال میں فسا کے رکھا ہوا ہے even if we get organized اگر ہم سنگٹس ہو گئے we are the ones who will be hauled up by the police تو ہم وہ لوگ ہوں گے جن کی police کھچائی کرے گے beaten پٹائی ہوگی and dragged to jail jail میں ڈال دیا جائے گا for doing something illegal کچھ نہ کچھ غیر کانونی کام کرنے کے لیے they say انہوں نے کہا there is no leader among them ان کے بیچ میں کوئی نیتہ نہیں ہے no one who could help them جو ان کی مدد کر سکے see things differently چیزوں کو الگ طرح سے دیکھ سکے their fathers are as tired as they are ان کے ماتا پتہ اتنے ہی تھکے ہوئے ہیں اور وہ بھی اتنے ہی تھک گئے ہیں they talk endlessly in a spiral way کنڈلی میں بات کرتے ہیں جس کا کوئی انت نہیں ہے that moves from poverty to apathy جو گتی کرتی ہے گریبی سے اور ارچی کی اور to greed لالچ کی اور and to injustice اور انیائے کی اور لیسنگ 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 ان کی باتیں سن کر آئی سی میں دیکھتی ہوں two distinct words دو بھن دنیا one of the family ایک پریوار کی دنیا ہے caught in a wave of poverty جو گریبی کے جال میں بنی ہوئی ہے burdened the policemen and the keepers of law the bureaucrates and the politicians اور دوترا جال جو بنا ہوا ہے وہ ہے سہوکاروں کا بچولیوں کا پولیس والوں کا ہم سب کے ان رخوالوں کا جو قانون کی رکھشہ کر رہے ہیں اور نوکر شاہوں کا اور ساتھی ساتھ راج نیتاؤں کا together they have imposed the baggies on the child that he cannot put down اور ان دونوں نے مل کر ایک معصوم بچے کے اوپر اتنا بڑا بوجھ جورجستی ڈال دیا ہے جمہداریوں کا سمسیاؤں کا جسے وہ کبھی اپنے سے الگ نہیں کر پاتا ہے before he is aware اس سے پہلے کہ وہ ان چیزوں سے جانکار ہو پائے he accepts it as naturally as his father وہ ان چیزوں کو ویسے ہی سوئکار کر لیتا ہے جیسے کہ ان کے پتا نے کی تھی کچھ بھی الگ کرنے کا عرد ہے کسی چیز کو چنوتی دینا اور اس کے پالن پوشن میں اس طرح کی بہادری کا کوئی عرد نہیں ہے یا شاید اس کی بہادری کا کوئی حصہ نہیں ہے جب میں مکیش کے اندر ایسا کچھ بہاو دیکھتی ہوں کہ وہ کچھ بدلاب کرنا چاہتا ہے یا اس کی حمد کر رہا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے دوبارہ کہتا ہے میں ایک موٹر میکنک بننا چاہتا ہوں وہ ایک گیراج میں جائے گا سیکھے گا لیکن گیراج اس کے گھر سے بہت دور ہے کیونکہ اس ماحول میں رہنے کے ساتھ ایسا خواب دیکھنا آسان نہیں میں پیدل جاؤں گا کیا تم پلین اڑانے کے سپنے دیکھتے ہو ہی سیڈنلی سائلنڈ اچانک وہ خاموش ہو جاتا ہے نہیں ہی سیج وہ کہتا ہے جمین کو دیکھتے ہوئے اس کی ہلکی سی بدبدہ ہٹ میں تھوڑی سی شرمنگی ہے جو ابھی تک پشا تاپ میں نہیں بدلی ہے وہ کاروں کے خواب دیکھنے میں ہی سیز کی وہ دیکھتا ہے ہرٹلنگ تیجی سے دوڑتی ہوئی ڈاؤن دا سٹری سٹاون سڑکوں میں گلیوں میں فیو ایئر پلین فلائی اوور فروز آباد کیونکہ فروز آباد میں بہت کم ہوای جہاج اس نے اڑتے ہوئے دیکھے ہیں دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اچھے لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بائی ٹیک کر لٹس آف لب